اسلام علیکم فرنڈز تو میں آپ کو بریک آف سٹرکچر اور چینج آف کریکٹر کے اوپر ایک اہم لوجک اور ایک اہم کنسپٹ دینا چاہتا ہوں آپ زندگی برس سے اس کو نہیں بولیں گے ٹھیک ہے تو بریک آف سٹرکچر اور چینج آف کریکٹر یقین مانے دوستو کہ اگر آپ نے پرائس ایکشن کیا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو اسیس کی سیمیلیٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی سیمیلیٹی کیا ایٹی نائنٹی پرسنٹ آپ کو اس کے ساتھ مشاہبت ملے گی مینز کہ اگر آپ نے سپورٹ ایریا ریزیسٹنس ایریا ڈیمانڈ یا سپلائی زون کیے ہوئے تو سیم ایز ایٹ یہ بھی ترننگ پوائنٹس ہوں گے ٹھیک ہے یہاں بلکل بریک آف سٹرکچر آپ کو کنٹینیشنز کا سائن دے گا جسا رو در ہم ترینڈ کنٹینیشنز کی بات کرتے ہیں چینج آف کریکٹر یعنی کہ یہ آپ کو ٹرننگ پوائنٹ کا بتائے گا یعنی کہ ٹرینڈ ریورس ہو رہا ہے سیمپل لوجک بریک آف سٹرکچر مین کہ ٹرینڈ جاری رہا ہے اپنا ہائی ہائی مارکٹ بریک کرتی جاری ہے اور ایک نیا ہائی بنا رہی ہے تو یہ مینز کے بریک آف سٹرکچر ہوتا جائے گا اور چینج آف کریکٹر مینز کہ اگر جو ہمارے پاس ایک ویلیڈ لو بن سک ہے مارکٹ اس کو توڑ دیتی ہے مینز کے مارکٹ کنٹینیوسلی اوپر کی طرف جاری تھی لیکن کیا ہوا جو اس کا پریویس لو تھا جو ویلیڈ ہم سمجھ رہے تھے اگر اس کو اس نے توڑ دیا تو اٹس میں ان کے کیا ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے سیمپلی یہ دیکھیں بریک آف سٹرکچر ٹرینڈ کو جاری رکھنا کیسے یہ دیکھیں مارکٹ کنٹینیوسلی پہلے ہم اس پوائنٹ کی بات کرتے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو مار کر کے بتاتا ہوں مسال کے طور پر مارکٹ نے یہ ایک لو بنایا پھر ایک ہائی بنایا پھر ایک نیا لو بنایا پھر اس کے بعد ایک نیا ہائی بنایا تو یہ دیکھیں لو ہائی لو ہائیر ہائی ٹھیک ہے تو مین مارکٹ کنٹینیوسلی اوپر کی طرف موپ کر رہی ہے تو جب بھی مارکٹ اپنا ریسینٹلی جو اس نے ہائی بنایا ہوگا وہ توڑ دے گی تو یہ کیا کہلائے گا بریک آف سٹرکچر کہلائے گا اور اسی کے اوپر کیا کرنا ہے ہم نے ٹریل لگانی ہوتی ہے بھائی کی یاد رکھنا کہ جو چینج آف کریکٹر اس کے اوپر اپنے ایسا نہیں کرنا کہ ڈائریکٹ سیل کی ٹریل لے رہی means کہ آپ کو پتا چلے کہ اب مارکٹ ٹرینڈ کو چینج کر رہی ہے تو جلدی سے میں سیل کی ایکوریسی کے لحاظ سے بریک آف سٹرکچر آپ کو دس پندرہ بیس پرسن پروفی دیکھ سکتا ہے لیکن چینج آف کریکٹر میں بہت زیادہ کمپلیکشن چیزیں وہ آپ کو دیکھنی پڑیں گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے بریک آف سٹرکچر تو اگر مثال کے طور پر پرائیس ایکشن ٹریڈر کو دیکھا جائے یہ ہمارے پاس ریسینٹلی کہلو کہ ہائی تھا تو ہم نے یہ نام دے دیا بی او ایس بریک آف سٹرکچر یعنی کہ مارکٹ کی صاحب ٹوٹی ہے تو ہم یہاں پر بائے کر رہے ہیں اور پرائیس ایکشن ٹریڈر ادھر کیا کرے گا اس کے پاس یہ ایس ایس ریسٹنس کے طور پر کام کر رہی تھی تو وہ سمجھے گا کہ اب ریسٹنس ٹوٹ چکی ہے تو اچھا خاصا ہمیں بریک آف دیکھنے کو ملے تو بریک آف کے اوپر ٹریڈ لگاؤ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ سام ٹائم فیک بریک آف ہوتا ہے بریک آف کی ایکوریسی کیا ہے اس کے لیے کنفرمیشنز کیا ہے لوجک کیا ہے جہاں سے مارکٹ نے ٹرینڈ چینج کیا ہوگا ٹھیک ہے اگر اوپر کی طرف جاری تو وہاں سے اوپر جاتے ہیں نیچے کی طرف موو کنا شروع کر دیتی ہے تو اٹس مین کے کیا ہے وہ آرڈر بلوک ہے اگر نیچے سے سپورٹ لے کے اوپر کی طرف اچھلنا شروع کر دیتے تو وہ بھی کیا ہے آرڈر بلوک مطلب کہ جہاں بائے یا سیل کے زیادہ آرڈر لگے ہوتے ہیں اگزیگیوڈ ہونے کے لیے وہ ہمارے پاس آرڈر بلوک کہلاتا ہے یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کا ڈیمانڈ ایریا بھی ہو سکتا ہے سپلائی زون بھی ہو سکتا ہے تو جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ آرڈر بلوک ہوتا ہے ڈیمانڈ ایریا ہوتا ہے سپلائی زون ہوتا ہے تو بہت زیادہ اس کی سیملارٹی ہے پرائس ایکشن کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بریک آف سٹرکچر ہے اسی طرح اب ادھر آ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں مارکٹ نے یہ کیا کیا پہلے میں یہ در آپ کو بتا دوں یہ ہمارے پاس لو ہے یہ ہمارے پاس ہائی ہے یہ ہمارے پاس لو ہے یہ ہمارے پاس ہائی ہے یعنی کہ جہاں جہاں پر مارکٹ نے سہارا لیا یعنی کہ جہاں سے ریجیکشن ملی ہوئی وہ ہمارے پاس اس کا آرڈر بلوگ ہے تو یہ ہمارے پاس کرنٹلی لور تھا مارکٹ اوپر کی طرف گئی اب وہ کیا کرتی ہے اس لو کو بریک آوٹ دے دیتی ہے اس کو توڑ دیتی ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے سی ایچ آو سی ایچ یعنی کہ مارکٹ چینج آف کریکٹر کر رہی ہے یعنی کہ مارکٹ نیچے کی طرف جانا سٹارٹ ہو رہی ہے یعنی کہ جو پریویس ٹرینڈ اوپر کی طرف جا رہا تھا اب وہ چینج ہو رہا ہے اور مارکٹ ایک ریورسل زون میں جاری تو پتہ چلا کہ چینج آف کریکٹر ہمیں کیا بتاتا ہے ٹرینڈ ریورسل کا سائن دیتا ہے بریک آف سٹریکچر ہمیں کسی جس کی طرف گامزن کرتا ہے ہمیں ٹرینڈ کنٹینیوشنز کی طرف گامزن کرتا ہے تو یہ ایک کوئک اپ ڈیٹ ہے اس کے بعد ہم چارٹ کے اوپر پریکٹس کریں گے